اور دوسرا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ نے اپنی کتاب جو روحانیت میں شاخِ طریقت کا درجہ رکھتی ہے کشف المحجوب شریف سے ایک باب کے کچھ حصے کو پڑھا اور وہ تھا جود و سخا کے متعلقہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان کو آگے لے کر بڑھیں گے اور آج چھبیس صفر المظفر ہے کل پچیس تاریخ تھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یومِ عرصتہ تو اسی موضوع سے جو عالی حضرت رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا ایک پہلو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آج ذکر کریں گے پچھلے جمعے یہ جود و سخا کے بارے میں ذکر ہوگا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی جواد کہنا چاہیے سخی نہیں کہہ سکتے اور اس زمن میں حضرت دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا الكریم و علیہ صلاة و تسلیم کی سخاوت کا پہلو بیان فرمایا کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اسی طرح حضرت دادہ صاحب رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سحل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انشاءت فرمایا السوفی دموہو حدرم و ملکوہو مباح سوفی وہ ہے کہ اس کا خون معاف ہو اور اس کی ملک مباح ہو یہ بڑا ہی مشکل عنوان ہے مراد یہ ہے کہ جو سوفی باسفہ ہوتا ہے وہ انتقام لینے سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اسے قدل بھی کر دیا جائے تو وہ وسیعت نہ کرے کہ میرے قدل کا بدلہ لیا جائے اور اس کے مال کے مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو ویسے ہی اس اللہ والے کے کھلے رہتے ہیں یہ تھوڑا ایک کو کم کیجئے گا سادھا آواز کیجئے گا ہاتھ تو اس کے ویسے ہی کھلے رہتے ہیں لیکن اگر سوفی کی ملکیت کی کوئی چیز بندہ ویسے ہی اٹھا لے تو وہ اس پر بھی اس کی گریفت نہیں کرتا اور قیامت کے دن وہ مطالبہ کرنا یا اس کا بدلہ لینا اس کی آرزو بھی نہیں رکھتا اتنے کامل درجے کا سخی ہوتا ہے سوفی کامل اس زمن میں دادا صاحب علی رحمت نے شیخ ابو مسلم فارسی علی رحمت سے ایک واقعہ نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ حرمین شریفین کے مبارک سفر پر تھے حلوان ایک علاقے کا نام ہے جب وہاں کا نواہی علاقہ آیا جیسے دیاتوں کے روڈ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ کرد قوم کے لوگوں نے ہمارا راستہ روگ لیا اور لوٹنا شروع کر دیا ساڑھے کپڑے انہوں نے چھین لیے ابو مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کیا اور سوچا کہ اگر ہم مقابلہ نہ کریں تو یہ ہم سے خوش ہوں گے لیکن ان صوفیوں کی جماعت میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کو بڑا غصہ چڑھا انہوں کردوں کی لوٹ مار پر تو اس نے ان کے ساتھ مضاہمت کی کرد لوگوں نے تلوار سونت لی کہ ہم نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ابو مسلم رائے ماہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل جل کر اس کا منطرلا کیا کہ یہ ہمارے ساتھ آیا ہے اس کو نام آرئیے اب آپ غور سے سنیے گا بڑی عجیب بھی اور کمال کی بات ہے حضور فیضی عالم علی رامت دکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک بندے نے ہم سے کہا کہ یہ صوفی ہونے کے دعوے میں جھوٹا ہے یہ آپ کی جماعت کا فرد ہی نہیں ہے ہم اس کو قتل کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کیسے جھوٹا ہے یہ تو ہمارا رفیق ہے ہمارے ساتھ ہے تو اس قرد نے یعنی لوٹ مار کرنے والے فرد نے کہا یہ صوفی نہیں ہے یہ صوفیوں میں رہ کر خباست کرتا ہے ایسا آدمی ختم کر دینا لازم ہے انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے بڑی مرتبہ درویشوں اور صوفیوں کے کافلوں کو لوٹا ہے لیکن کسی نے ہمارے ساتھ مضاحمت نہیں کی وہ مقابلہ ہی نہیں کرتے اس بندے نے آپ کی جماعت میں رہ کر ہم سے مضاحمت کی ہے یہ اپنے دعویٰ تصوف میں بھی سچا نہیں اور آپ کی جماعت کا فرد بھی نہیں ہے ادادہ کریں کہ اس دور میں صوفیہ اولیہ صلاحہ اس میار کے ہوتے تھے کہ ڈاکو اور چور بھی ان کی اصل نشانیوں کو جانتے تھے ادادہ صاحب غانبت فید عالم رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن جعفر التیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر التیار جعفر تیار کے سافزادے ہیں حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کے داماد ہیں کربلا مولا میں شہید ہونے والے دو عظیم شہید حضرات کریمین عونو محمد کے والد ماجد ہیں مدینہ منورہ میں حسنین کریمین کے بعد جس ہستی کی سخاوت سب سے زیادہ مشہور تھی وہ حضرت عبداللہ بن جعفر التیار کی ذات پاک تھی سائلوں کو ضرورت مندوں کو اس بات کا پورا یقین اور اعتماد اور بروسہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر التیار کی خدمت میں جائیں گے تو کبھی خالی جھولی لے کر نہیں آئیں گے اچھا عجب بات ہے کہ یہ واقعہ جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایسا ہی واقعہ حضرت کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں بھی منقول ہے پھر حضور فیضی علم لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر التیار ایک چراغہ میں تشریف لے گئے چراغہ سے مراد کہا ہے کھلے میدان جہاں گھاس ہوگی ہوتی اور جانور وہاں چھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن جعفر التیار نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے اس کے پاس ایک کتہ آ کر بیٹھ گیا تو اس حبشی غلام کے کھانے کا وقت ہوا اس نے اپنی روٹی نکالی اور روٹی نکال کر کتے کے آگے ڈال دی کتے نے جلدی جلدی ایک روٹی کھائی اور پھر حضرت عبداللہ کا موں دیکھنے لگ گیا اس نے دوسری روٹی نکال کر بھی حبشی نے کتے کے آگے ڈال دی اور اسی طرح تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی حضرت عبداللہ بن جعفر التیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ تیرا روز کا کھانا کتنا ہوتا ہے اس نے کہا جی اتنا ہی مجھے ملتا ہے جتنا آپ نے ابھی دیکھا ہے تو فرمایا کہ تُو نے کل کا کل کھانا کتے کے آگے کیوں ڈال دیا تو اس غلام نے حضرت عبداللہ سے کہا اس لیے کہ یہ کتہ اس علاقے کا نہیں ہے یہ کہیں دور سے آیا ہے بھوک کا صدایہ ہوا ہے کسی نے اس کو کھانے کو کچھ دیا نہ ہوگا اور یہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے تو میرے ضمیر نے پسند نہیں کیا کہ ایک جانور بھوکا سامنے آ کر بیٹھ جائے اور میں کھانا کھاؤں اور اس کو کچھ نہ کھلاوں اس لیے میں نے اپنی ساری روٹیاں اس کو کھلا دی ہیں بھوک کر دیں آپ ادرا عبداللہ بن جعفر اطیار رضی اللہ عنہ کو حبشی غلام کی یہ ادا یہ طریقہ بڑا پسند آیا اور آپ اس باگ کے مالک کے پاس تشریف لے گئے جس کے اندر یہ حبشی غلام بطور غلام کام کرتا تھا اس سے اس کا باگ بھی خریدا اور وہ غلام بھی خریدا اور حبشی سے آ کر فرمایا کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے اور میں تجھے اللہ کے نام پر ازاد کرتا ہوں اور یہ باگ جس میں تو ملازمت کرتا ہے آج کے بعد تو اس کا ملازم نہیں ہے بلکہ تو اس کا مالک ہے یہ باگ میں نے تیرے والے کر دیا لیکن بڑی کمال کی بات آخری سطر کے اندر ہے مدتوں غلامی کے توق میں رہنے والا حبشی اور سخت گرمی کے اندر بھی باگ کی رکھوالی اور بکریوں کو چرانے والا حبشی آج ازادی کی نعمت بھی پا رہا ہے اور وہ باگ جس کی اس نے پوری زندگی رکھوالی کی اس باگ کا مالک بھی بن گیا لیکن وہ اندر سے کسی اور دنیا کا بندہ تھا اور یہ جو جہوری ہوتے ہیں نا یہ موتیوں کو پہچان لیتے ہیں امیر خیصر علی رحمت کہتے ہیں کہ جہوری کی گھت جہوری جانے کہ جو کوئی جہوری ہوئے گھائل کی گھت گھائل جانے کے جن لاغی ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جاپر اتیار سمجھ گئے تھے کہ جو بندہ اپنی روٹی قرمان کر رہا ہے اور یہی صبح شام کا کل کھانا ہے جو اس نے ایک کتے کو کھلا دیا اس کو باگ کا مالک کر دیا لیکن وہ واقعی بڑا قیم کی موتی تھا اس نے کہا حضور والا آپ نے یہ بکریاں بھی مجھے دے دی یہ باگ بھی مجھے دے دیا اور مجھے اللہ کے لئے ازاد بھی کر دیا یہ آپ کی قریمی ہے اب میں یہ بکریاں اور باگ اس نام پر صدقہ کرتا ہوں جس کے نام پر آپ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے آپ دیکھئے نا جی سیکنڈ بھر یا چند سیکنوں کا مر اللہ یا منٹ مان لیجئے کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے بسنے والا بندہ باگ کا مالک ہو گیا بکریوں کا مالک ہو گیا ساری زندگی غلامی کی توق میں بندہ ہوا بندہ ازاد بھی ہو گیا اور ڈیر سارے مالک کا مالک بھی ہو گیا پر اللہ والوں کے نزدیک کاملین کے نزدیک روڑا اور ہیرہ جب تک ایک جیسا نہ ہو اولیاء کہتے ہیں وہ صوفی و دربیش کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہوتا اس بندے نے سارے کا سارا مال اللہ کی رامے صدقہ کرتے ہیں یہ سخاوت ہے یہ میار ہے اسی طرح ضرور فید عالم سخاوت کو بیان کرتے ہوئے اپنے جد کریم کیونکہ دادا صاحب حسنی سید ہیں کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام حسن مشتبہ علا جدہ کریم و علیہ السلام و تسلیم کا ایک واقعہ لکھا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام حسن پاک کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا اے رسول کریم کے شہدادے مجھ پر چار سو درہم قرض ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور آپ کے سوا کس کے دروازے پر جاؤں میربانی کیجئے میری مدد کیجئے حضرت امام حسن پاک نے اس کو چار سو درہم عطا فرما دیئے لیکن واقعہ ختم نہیں ہوا سائل کی ڈیمانڈ چار سو درہم ہے وہ سخی نے کر دی پوری چار سو درہم عطا کر کے حضرت امام حسن مشتبہ جب گھر تشریف لائے تو رونے لگ جائے جو وہاں موجود تھے حاضرین انہوں نے عرض کی کہ حضور رونے کی وجہ کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ سوالی بڑی دکھ اور تکلیف کے دور سے گزرتا ہوا میرے پاس آیا ہے جمعہ سنیے گا یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں حضرت امام حسن مشتبہ باگ نے فرمایا چار سو دن مانگ نے آیا میں نے اس کو دے دیئے لیکن غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کی ضرورت خود اس سے کیوں نہیں پوچھی اس کو یہاں آ کر سوال کیوں کرنا پڑا داتا صاحب اس پورے باب میں سخاوت سمجھا رہے ہیں کہ سخاوت کیا ہے جاگ رہے ہیں آپ ادرات کہ ساڑھے ورگے بندیالی سولوی جماعت کا سبق ہے ٹھیک ہے جناب سولوی جماعت کا سبق ہے لیکن یہ سبق سیکھنا بھی چاہیے اور مالک اس کی توفیق ہمیں عطا کر دے اور ہماری دل کی دنیا کو ایسا کر دے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو خود آ کر ضرورت کیوں بیان کرنی پڑی حق تے ساڑھا بندہ ہے کہ لبیئے کہ کوئی ضرورت مانتے نہیں جس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے یہ میار سخاوت ہے اور یہ ججتہ بھی ان گھر اس گھرانے کو ہے کہ جنہوں نے کبھی اپنے پاس کچھ رکھا ہی نہیں ہے اور اسی طرح کا واقعہ خاتم النفاد امام سیوتی شاقی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلافہ کے اندر لکھا وہ بڑا تگڑا واقعہ ہے یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردہو پانچ میں خلیفہ راشد ہیں اور ان کی مدت خلافت بہت تھوڑی ہے ان کے دربار میں اب یہ دربار امیر المومنین کا دربار ہے اسلامی اسٹیٹ اور آسان لفظوں میں کہوں ریاست مدینہ منورہ کے سربرا کا دربار ہے سائل نے تحریرن اپلیکیشن دی جس میں اس نے کچھ چیزوں کے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے یہ چاہیے جیسے وہ چار سو درم لینے آیا ہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے حضرت امام ارش مقام سرگار امام حسن کریم نے وہ چار سو درم وہ کاغذ پکڑا وہ درخواست لی اور کھولے پڑے بغیر فرمایا تُو نے جو مانگا ہے نا ہم نے تمہیں دیا ایک دفعہ غور کر لیں میں نے آپ کو کیا بات سنائی ہے کیا فرمایا تُو نے جو مانگا ہے نا اس میں ہم نے تمہیں وہ بعد میں اسے کھول کر پڑا جو بھی اس کی ڈیمانڈز تھی امام سیوٹی نے وہ نقل نہیں کی آپ نے خزان کی کو حکم دیا کہ اس کو یہ یہ چیزیں فرام کر دی جائیں اس نے کہا حضور اگر اجادت ہو تو ایک عرض کروں فرما کہو عرض کی آپ پہلے بغور اس کی درخواست تو پڑھ لیتے اگر اس کی مانگی ہوئی چیزیں ہمارے پاس موجود نہ ہوتی ہیں تو یہ ہاں کسی عام بندے کی تو نہیں تھی یہ آپ کی ہاں ہے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے یعنی ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس اس کی گنجائش نہ ہوتی تو کیا کرتے بڑے لوگوں کا بڑا جواب امام کریم نے فرمایا درخواست پگڑ کے ہم پڑھتے پڑھ کے غور کرتے پھر تمہیں حکم دیتے اس رکے کے کھولنے پڑھنے اور غور کرنے میں جتنا وقت صرف ہونا تھا اتنی دیر تاکہ یہ بندہ صرف سوالی کی حسیت سے میرے سامنے کھڑا رہتا اور ہم اتنی دیر کسی کو سوالی کی حسیت میں کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کیوں جناب میارے سخاوت کیا ہی زمد یہ کشف الماجوب شریف ہے یہ ہے میعار سخاوت اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد حضرت دادہ صاحب علی رحمت نے ایک اور بزرگ کی بات دیان کی یہ بھی نہیں آج قابل توجہ ہے حضرت ابو سحل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عزور فید عالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سحل جو ہے وہ صدقہ دیتے خیرات کرتے تو کسی درویش کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے بلکہ وہ صدقے کو اس چیز کو جو رقم ہوتی تھی وہ ضرورت مند کے سامنے زمین پہ رکھ دیتے تھے لوگوں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ والا مرتبت اس عمل میں کیا حکمت ہے کہ اگلے بندے کے ہاتھ میں دیئے جانے کی بجائے آپ اس چیز کو صدقے کو خیرات کو اس رقم کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ جملہ سننا لکھا دادا صاحب نے ہے اور ہے حضرت ابو سحل کا دادا صاحب ہی اقلوں میں نہیں آتے تو جن کا ذکر دادا صاحب کر رہے ہیں وہ کتنا تگڑا ولی ہوگا حضور فیدہ عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا دینار اور درہم یہ کرنسی ہے سونے کا سکھا چاندی کا سکھا فرمانے لگے کہ دینار اور درہم کی وہ قدر نہیں جو کسی مسلمان کے ہاتھ کی مجھے عزت ہے میرے نزدیک درم و دینار مال و ذر کی وہ قدر نہیں جو ایک مسلمان کے ہاتھ کی قدر و قیمت ہے اگر میں کسی کو خیر خیرات صدقہ اس کے ہاتھ میں دوں تو میرا ہاتھ اونچا ہوگا لینے والے کا ہاتھ نیچا ہوگا اور مجھے رب سے بڑی شرم آتی ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اپنے ہاتھ کو اوپر کرنے والا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ان اولیاء صوفیاء کو گنگروں اور لال پیلے کپڑوں اور ناچ گانے اور ہنگوٹیوں تسبیحوں اور مالاؤں نے ولی نہیں بنایا ان اداوں نے ان کو اروج پر پہنچایا ہمارے ہاں تو بھلایت گیٹ اپ سے پانے کی کوشش ہو رہی نا اس دور کے اندر اور یہ تو ہزار سال پہلے داتا صاحب نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے دور کے اندر لوگوں نے درویشوں کی کپڑے پہن لیے صوفیوں کی بولی سیکھ لی لیکن اندر ان کا درویشی سکھا لی ہے اندر ان کا تسکب سکھا لی ہے ہزار سال پہلے یہ کنگال تھا اور یہ کال تھا آج کے دور کال کیا ہوتا ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مزید سخاوت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حبشا کے بادشاہ نے نبی کریم رحف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو من مشک بیجی مشک یہ بڑی قیمتی خوشبو ہے اور آج کے دور کے اندر بھی اگر اصل مشک ہو تو وہ ہزار ہا ہزار روپےوں کے کا طولہ مجسر ہوگی اگر اصل کہیں سے ملتی ہو تو زاری بات ہے اس دور میں ایسے کیمیکلز کا دور نہیں تھا سیدھی سیدھی وہ اصل مشک تھی اور ویٹ اس کا کیا ہے دو من اچھا یہ خاص طوفہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے اسے فروخت کر کے دیر سارا مال بھی لیا جا سکتا ہے داتا حضور فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام نے اس مشک کو پانی میں ڈالا اور اپنے غلام صحابہ اکرام کو بلا کے نصارے کے جسموں پہ مال دی کہ یہ خوشبو تمہارے کام بھی آ جائے کوئی آئی سمجھ سخاوت کو سمجھ رہے ہیں آگے بڑھئے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اب حضور نے فرد عالم نے آگے حدیث کوٹ کی کہ ایک سوالی نبی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا دو پہاڑوں کے درمیان وادی تھی اصل میں وادی کہتے بھی پہاڑوں کے دامن میں جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان وادی تھی اور وہ وادی بکریوں سے بری ہوئی تھی اور وہ ساری کی ساری بکرییاں نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت میں تھی ویسے تو ہر شاہی حضور کی ملک میں ہے اس سوالی نے بارگاہ اقدس میں آ کر سوال کیا اور تھا بھی وہ غیر مسلم کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ وادی میں جو اتنی دیر ساری بکرییاں پھر رہی ہیں وہ آپ کی ہیں فرماں ماری ہیں تو کہا جی مجھے بھی اس میں سے کچھ دیں ایک غیر مسلم دوسری جگہ سے آتا ہے تو کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلے سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے استحقاق تو نہیں رکھتا کہ اس کو کس لیے بکری دی جائے لیکن سوال نبی پاک کے دربار میں ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری بکرییاں تیری ہیں سب کی آواز نہیں آئی وہ ساری بکرییاں اور اس کو سٹک عطا کر دی چھڑی عطا کر دی کہ جس سے بکریوں کو ہنکا جاتا ہے اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور بکرییاں لے کر مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتا رہا اور کہا یا قومہو اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا تمہیں میں کہہ رہا ہوں نا اس کی بارگاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں اور آخرت میں جنتی کر دیتے ہیں یہ روایت اکثر میں ماہ ملاد میں بھی ذکر کرتا ہوں جو ہو چکی بیان کہ یہ جو ہم بارہ ربیل اول کو جلوس میں نکلتے ہیں حضور آگے سرکار آگے سرکار آگے سرکار کی آمد مارا بھار ٹھیک ہے یہ سبق تو ہمیں اس بندے سے بھی ملتا ہے کہ جب نعمت و کرم و احسان جھولی میں ڈال جائے تو پھر سمٹ کر دبک کر گھر میں نہ بیٹھے بار روڑا پا دے کہ اللہ کا فضل ہو گئے اور یہی رب فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث تو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کریں اللہ کی نعمت کا جود و سخاوت کو بیان کرتے ہوئے حضور فیضِ عالم نے ایک اور حدیث نکل کی ہمارے اکثر بابوں کو دعا ہی نہیں آتی اس دور میں القابات ایک درجن بھار ہوتے ہیں صحیح طریقے سے درود نہیں پڑھنا آتا یہ صوفیوں کا بادشاہ ہے داتا گھنج بخش حضور فیضِ عالم کی درگاہ مرکزِ اولیاء ہے مرکزِ اولیاء عالمِ ربانی ہے حضور فیضِ عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نکل کی اور یہ بھی عدرت سیئنہ انس رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیِ باق صاحبِ الولاق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہزار درہم پیش ہوئے کتنے جی؟ ایک ہزار درہم سرکار علیہ السلام نے ان دروں کو کھول کر چادر مبارک پہ ڈالا اور تقسیم کرنا شروع کر دیئے تقسیم فرما کر جب حضور علیہ السلام نے وہاں سے قیام فرمایا آستانہ شریف پہ تشریف لے جانے کے لئے تو حضور مولا کائنات شہرِ خدا مشکل کشا کررم اللہ تعالی وجہ القریم فرماتے ہیں یہ جملہ قضا کرنے کا نہیں ہے بڑے غور سے سنیئے گا ہزار درہم ہے تقسیم کر دیا اور جب وہاں سے قیام فرمایا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری نظر حضور کے وجود شریف پہ پڑی تو بھوک کی وجہ سے حضور نے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا آری زمج جواد کیا جی ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب مخلوق کے اندر یعنی جواد اللہ تعالیٰ کے لئے بھی قسم ہے نا لیکن جب حضور کے لئے یہ اسم پڑا جائے گا تو معنی بدلے گا تب وہاں یہ معنی ہوگا جو آپ بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے اسے کیا کہتے ہیں جواد یہ کسیر روایات عزت فید عالم گنج بخش نبور اللہ مرکدہو نے جود و صفاوت کے بارے میں بیان کی ان کا خلاصہ کیا ہوا سخی میں اور جواد میں دادا صاحب نے جو فرق بیان کیا وہ یہ ہے کہ سخی وہ ہے جو پسند اور نا پسند پر دیتا ہے اپنی چائز پر وہ خیرات کرتا ہے جواد رب کو کہیں گے یہ پچھلے جمعہ کا سبق ہے کہ دادا صاحب فرماتے ہیں اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے اللہ کو جواد کہیں گے کیونکہ سخی وہ ہے جو پسند اور نا پسند کو سامنے رکھتا ہے انہوں دینے ہیں انہوں نہیں دینے لیکن جواد وہ ہے انہوں نے کہا کوئی نہیں دشمن بھی آگیا ہے انہوں بھی دے دیو اور یہ شان اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات کی ہے سخاوت سخاوت کے لئے کب ہم عدیس مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سخاوت کا بنیادی تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے جیب کی باری باد میں آتی ہے یہ بھی مشکل بات ہو گئی سخاوت کا بنیادی لنک اور تعلق اس کے ساتھ ہے جی اور یہ حدیث پاک ہے کہ حضور سید العالمین علیہ السلام و تسلیم نے ایک دن فرمایا کہ غناء غناء اب کس کو کہتے ہیں بے نیازی ہو جائے شانِ استغناء بھی کہتے ہیں غریب بے پرواہ کو کہتے ہیں اور سخی کو مجازن غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنا تقسیم کرتا ہے کہ اسے اندیشہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پل کی بچیا سمجھ گئے اب نبی پاک صاحب علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات نے اپنے قلبِ انور منور کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ غناء یہاں پر ہوتی ہے اسی لیے میں نے آپ کو یہ جملہ کہا کہ سخاوت کا تعلق جیب سے بعد میں ہے دل سے پہلے چلو اس پر ایک حدیث پاک سنیے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے دربارِ انور میں تحائف آتے یا مالِ دنیمت پیش ہوتا یا مختلف جو علاقوں پر ٹیکسس آئی تھے اس کا مال آتا تو سرکار علیہ السلام اسے تقسیم کیے بغیر دھر تشریف نہیں لے جاتے تھے ایک دن عشاء کے بعد سینا بلالِ ابشیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرما یہ حضرت بلال پاک حضور کے خزانچی بھی تھے تو ایک دن فرمایا رات کو بلال وہ جو مال آیا تھا بچ تو نہیں گیا حضور تھوڑا جب بچ گیا ہے فرما فراد جیسی کار نہیں جانا اس رات مسجدِ اقدس مسجدِ نبی شریف کو اپنے وجودِ پرنور کی برکتوں سے نوازا اور صبح کو بقیہ بچا مال بانٹ کر پھر حضور آسانہ برتشیب لے گئے علیہ السلام و تسلیم اسی طرح ایک بار یوں ہوا کہ سیدنا بلالِ ابشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیر سارا مال آیا حکم کی تعمیر میں بانٹ دیا لیکن کہتے ہیں کہ میں نے کل کے خرچے کے لیے کیونکہ یہ پرونے آنا ہے تو سرکار انہوں فرما رہا ہے لے جانے سے پہلے فرمایا مال میں سے کچھ بچا تو نہیں عرض کی حضور میں نے چاند دن ہم کل کے خرچے کے لیے بچا کے رکھ لیے فرما بلال خرچ کر خرچ کر عرشوں کے مالک سے عرشوں کے مالک سے نا امید نہ ہو جس نے آج عطا فرمایا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا خرچ کر جس نے آج دیا وہ کل بھی عطا فرمائے گا اچھا میں ایک رویہ سنانا چاہتا تھا اس سنانے سے پہلے دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے مزید بیان کر دی ہیں اب وہ روایت سنی ہے جو میں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا تھا غنیمت کا مال آیا اور مال بھی دیر تھا لیکن یہ وہ دور تھا کہ فقر بھی بہت تھا آپ کو کئی مرتبہ اصحابِ صوفہ علیہ مردوان کی کیفیات سنائی ہیں جس کو حضرت صحیح نابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ اکثر اصحابِ صوفہ کے باس ایک چادر ہوتی تھی اور بعضوں کے پاس وہ چادر اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ وہ اس کو پکڑ کے رکھتے تھے تاکہ پردہ قائم رہے اور عرض عبور رہرہ پاک فرماتے ہیں کہ جتی تیمی کسے کسے دے پیراں چندی سے بھلے 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 ننگے پیری چلنا کنڈیاں بھی چوب چوب کے اپنا کام کر لیا پیر اپنے مزاج تے قائم رہے خیر وہ فرماتے ہیں کہ مال تقسیم ہو رہے ہیں لوگ دیوانہ وار آتے ہیں حضور مجھے بھی عطا کریں مجھے بھی عطا کریں سرکار علیہ السلام نے سارے کا سارا وہ ڈیر جو تھا وہ بانڈ دیا عطا فرما دیا اب بعضوں کو بعد میں خبر ملی تو وہ بھی دوڑ کر آئے اب وہ جزاری اسباب جتنا مال تھا وہ ختم ہو چکا اب وہ کہنے لگے حضور انسی کتے جائیے سانوی زودتیں سانوی انکوش دیو اور آپ پہلی سن چکے نا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں ہزار دنار درم تقسیم کر دیا اور خود پیٹ مبارک پہ پتھر بندہ ہو گئے ہیں تو یہ ڈیر بھی جو آیا ہے ازرگار نے اس میں سے بھی کچھ بچا کے حضور انسی کتے جائیے سانوی دیو سانوی دیو جب آپ سننا سخابت دیکھنا جب وادی دیکھو فرمایا ایسا کرو جتنا مال تھا تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے کچھ نہ رکھا کچھ نہیں رکھا اب تم اس طرح کرو کہ ہمارے نام پہ کسی سے قرض لے لو بلے 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 سبحان اللہ ہر ایک نے اپنی اپنی زورت بیان کی نہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے فرما ساڑھے ناتے لے لو تو جدو مال آئے گا اداس ہی کر دیاں گے گوھر دیا آپ نے یہ ہے کریمی یہ ہے سخابت اس نیج اور غروج پر تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سخابت کا تعلق جیب سے پہلے اگر اس دل کا مزاج کسے والا ہے نہ کشکول والا ہے تو بندہ سخی نہیں ہو سکتا اور اگر دل بادشاہی پہ اتر آئے تو سبحان اللہ یعنی بخیل بندہ جتنی مرضی کوشش کرے وہ کوئی کچھ کچھ فیصد کامیاب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یو دے متھے دے وات چہرے دا رانگ مزاج دی برہمی طبیعت دی سختی وہ بتا دیتی ہے کہ ہمیں یوکھا سوکھا لگا ہے کہ ان بندے بلکل ہی ساڑھا ڈھگا نہ لہا دیں لیکن اندر سے نہیں وہ باپ بلے شاہ نے کیسی نہ خلقت آوے را را جکھاوے تو راضی ہووے بلہ باپ بلے شاہ کہنے کہ سی دے ہی جانے بھی چھلا بالدہ رہے روٹیاں پک دیا رہے ہیں تو دنیا آئی جائے تو کھائی جائے تو بلہ خوش ہوئی جائے اچھا اے باپ بلے شاہ نہیں آکھا ابھی لوگ کی آئی جانتے بوریاں دہی جان مٹھی گرم کری جانتے راضی ہووے بلہ کو آمن جڑا میرے کھوڑے نہ ایتھے پکی جائے تو بلہ راضی ہوئی جائے تو سخاوت کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہوتا ہے اور اگر دل اجادت نہ دے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈال سکے اور اگر دل سخی ہو تو پھر انج بھی ہندہ ہے کہ تسی ساڑے نہ آتے لے لو ظاہرہ نہیں ہے نا تمہاں ساڑے نہ آتے لے لو اب ایک اور بات کہنے لگا ہوں بات باپ جامی کی ہے لیکن بڑے سادہ لفظوں میں سنانے لگا ہوں حضرت عبد الرحمن جامی رامت اللہ عشق نگر کا یہ بھی کمال شاہ سوار ہوا ہے عارضویں بڑے بڑوں نے کی ہیں پر باب جامی کی یہ جو عارضو ہے اس پہ بھی قربان ہو جائیں حضرت جامی کہتے ہیں کاش زور کی کسی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اللہ حضرت یہ عشق و مستی ہے کاش جانے جانا کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا جامی تینوں کی لپڑ ہے نہ تو کتے تھا جامی ہوتا ہے انہوں نے کہے اس بہانے قدی مالکہ نے موہ کے ساڑھا نہ ہی آ جاندہ گوھر کبھیں کئی دفعہ آپ کو یہ پہلے حدیثی بیان کر چونکہ یک دم ذہن کے ورق پر آئی ہے مصرد شریف میں امام آن جرام بل نہیں اس کو لکھا ہے حضور علیہ السلام کی عادت اخدس اور مزاج پاک یہ ہے کہ حضور کسی کے ہاں کرم کرتے کسی کے دروادے کو رش کے جنت بنانا ہوتا تو سرکار دستک نہیں دیتے تھے بلکہ دروادے کے باہر السلام علیکم تو اگر دروادہ موجود ہوتا آواز سنتا دعا اس وقت سننے کی راہ میں کوئی شور و خل رکاوٹ نہیں تھا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں پنکھوں کی آوازیں ہیں روڑ پر گاڑیوں کا کبھی ہارن کی آواز آ جائے گی خمش ہی ہوتی تھی تو جانے جانا علیہ السلام نے فہم السلام علیکم اندر سے بھی پاک موجود ہے کی آلوے گاڑی کیا سمجھے آگے بیٹھیاں بٹھایاں کشن و آواز آئے کہ کریم بو احتیاب کرم کرنا آگے کیا آلم سر من فدائے راہ کہ سوار خواہی آمد ہمیں خسرو کہتے ہیں خبرم رسید ان شب کے نگار خواہی آمد سر من فدائے راہے کہ سوار خواہی آمد خبر ملی ہے کہ آج رات اس شاہ سوار نے آنا ہے خبر ملی ہے کہ آج رات اس شاہ سوار نے آنا ہے کہ سر من فدائے راہے میں اس راہ پر اپنا سر قربان کر دوں جس راہ سے حضور کی جلبہ گری ہو رہے ہیں آپ بغور دیکھیں نا جیتے کوئی بولی بھی نمی نہیں ہے انہیں سارے ہاں دے عشق دہاں انداز رنگ بکھرے نے کریم فرمارے السلام علیکم لیکن اگلی بات سننے سے پہلے یہ بھی سننے کہ حضور علیہ السلام ایسا عمل تین بار فرماتے تھے کتنی بار السلام علیکم اسلام علیکم اس میں وقفہ ہوتا تھا سلام ارشاد فرمایا السلام علیکم انہوں نے آہستہ سے اندر بٹھے صدار نے دوسری بار فرمایا انہوں نے ایسے ہی آہستہ سے اندر تین تیشی بار فرما پھر آہستہ حضور تشیب لے گئے خون جناب انا دور لائی سرکار دے مدھے دست بوسی سے مشرف ہوئے فرما تو کاریسی عزقیتی حضور جی تین بار اسلام فرمایا ہے عزقیتی حضور جی پہلے سلام تے ہی میں جواب دے دن دا پھر تسی دوجی بار ہی تے السلام علیکم نہیں سی فرمانا گوھر کر لیں گوھر کر لیں آپ سے قضاء ہو رہا ہے معاملہ السلام علیکم کا مطلب کیا تم پہ سلامتی ہو حضور میں پتہ سی میں ہولی ہولی جواب دیتا ہمیں ہولی ہولی کیوں دیتا حضور تاکہ ایک بار ہی نہیں زبان پاک تو تین تین بار ہی سلامتی عطاو سمجھ رہا ہے یہ کہ ہم یہاں چلتا نہیں ہے سمجھ آئی کل بے آشک ہی لگر باشکنہ کل بے آشک ہی لگر باشکنہ مجھتے ہیں جامی فرماتے ہیں جامی فرماتے ہیں اور میرا انتظار ہے کہ کوئی آنکھ بھی دائیں بائیں نہ ہو جامی فرماتے ہیں کہ اے جڑا حسن ہوں دائیں نہ انہوں بکھن دی آدتوں دی حسن کو دکھنے کی آدتوں دی حسن کا شوق ہوتا ہے کہ میں کسی کو نظر آؤں بلے 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 حسن کو شوق ہوتا ہے کہ میں نظر آؤں جامی فرماتے ہیں اس حسن کو کمرے میں قید کر دیا جائے نہ کہ اے روشن دان دھانی دو آئی دن دائیں بات کو بات سے ملائیے عرض یہ کرنا چاہتا تھا سخاوت کا تعلق دل سے ہے کہ چی تو اندر حسن ہویا نا کہ انہوں بکھن دا شوق ہوتا ہے کوئی پکھانا رہ جائے کوئی خالی نہ جائے کوئی ضرورت کے بغیر نہ چلا کوئی ضرورت پوری کیے بغیر نہ چلا جائے سمجھنے آپ بات کو آلہ حضرت عظیم البرکت چھپی سفر ہے مجدد ہے مفسر ہے محقق ہے مدبر ہے مفقر ہے سائنسی علوم پہ سو کے قریب کتابیں لکھی ایک ازار کے قریب کم ہو بیش کتب کسنی فرمائی اگرچہ وہ ساری نہ چھپ سکتی اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا کنزل ایمان شریف تیس جلدوں میں اور فیرس کے ساتھ تینتیس جلدوں میں فتاوہ ہے اس کو کہتے ہیں فتاوہ رضویہ سمجھنے آپ بے نیازی دل میں شانِ استغنا یہ اولیاء کی صفتوں میں سے ایک وصف ہوتا ہے ولی لالچی نہیں ہوتا سخی ہوتا ہے آلہ عدد رامتالالے سے ایک صاحب ملنے آئے تھے وہ عالمِ دین وہ توفے لے کر آئے ان توفوں کے بیچ میں ساٹھ روپے بیٹھے اس دور میں ساٹھ روپے یہ جو بہت زیادہ عمر کے بزرگ یہاں بیٹھے ہو یعنی ہم نے چوننی کی پاور دیکھی ہوئی ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں چوننی کی پاور وہ اب دس کے نوڑ میں بھی نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو ہم سے بھی پہلے کہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جب قرآنے ریٹ بتاتے ہیں چیزوں کے دو حیرانگی ہوتی ہے کہ کبھی اس زمین پر ایسا بھی تھا تو ساٹھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی نیت رقم ہے بھی کرتائف ہوتے ہیں جائے نمال بیچ میں ڈال دیا رمال ڈال دیا آلہ حضرت نے وہ پیکٹ پکڑا کہاں مولانا فقیر نے آپ کی طرف سے توفہ قبول کیا پر آپ اتنا تکلف کر کے کیوں آئے یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجئے اب کیوں کہاں جناب بڑی عجیب ہو گئی حضرت کہنے لگے حضور ایدھے بیچ سٹھ روپے بھی نے گل مٹھی ہے لیکن سارے ہم مزاج اور مزاج آشنا نہیں نہ ہوتے کہا حضور ایدھے بیچ سٹھ روپے بھی نے سیدی آلہ حضرت رمطلال نے فرما ساٹھ ہزار بھی ہو تو ہماری بلا سے اللہ جللہ جلالہو نے اس فقیر کو ایسی چیزوں سے اس کے دل کو بھر دیا ہوا ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بنگلہ دیش ایک سوال آیا سوال لکھنے والے نے کہا مہربانی کیجئے گا جواب جلدی دیجئے گا جتنا ڈاک پہ خرچ آئے گا میں وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا آپ لکھ لیں اور جتنی آپ کی فیز ہے فتوہ لکھنے کی وہ بھی لکھ لیں تو جب آپ کا وہ فتوہ آ جائے گا اور آپ نے ساتھ دکھا ہوگا کہ اتنا ڈاک کا خرچہ اور اتنا فتوے کی فیز تو میں آپ کو منی آرڈر کر دوں گا آلہ حضرت نے پہلے تو دیا اس سوال کا علمی جواب اور پھر فرمایا سائل نے لکھا ہے کہ وہ ڈاک خرچ دے گا اور کوئی فیز ہے تو وہ بھی دے گا فرمایا یہاں بریلی میں فتوہ دیا جاتا ہے بیچا نہیں جاتا بگر نہ آلہ حضرت لکھ دیتے ہیں اینا خرچہ آ گیا تھے انہوں کی کٹی سپیشل آ کے دیتی ہے سمجھ آئیے تو بڑا ہی اوکھا ٹیم کٹ کے ترلی فتوہ لکھی آئے تھے اینے پیسے بند دے بند دے انہیں نے تو اینے دے دے فرمایا یہاں فتوے بیچے نہیں جاتے فتوے دیئے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت و سنت کی خدمت کے اعتبار سے جاری رہے گا انشاءاللہ اب نان پارہ ایک ریاست ہے جیسے ہمارے پرانی ریاستیں بہاولپور تھی نان پارہ ایک ریاست ہے آلہ عزد رامت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے شاعر تھے نان پارہ کے والی کی رس میں تاج پوشی ہونی تھی جو تن ہے والی پہلا فوت ہوگی اب دوسرے کے سر پہ تاج رکھنا ہے تو اس موقع پر نوابوں کے نوابوں والے نزاج ہوتے تھے جہاں اور بہت سارے کام ہوتے تھے بیچ میں خرافات بھی ہوتی تھی تو وہاں علمی ذوق کے اعتبار سے محفل مشاہرہ بھی ہوتی تھی اب نان پارہ کے والی کی رس میں تاج پوشی ہے اس پر ہونا ہے مشاہرہ صاحب نے آلہ عدرس سے کہا کہ بڑے بڑے شوارہ ہند کے جمع ہو رہے ہیں اگر آپ بھی ایک کلام لکھنے ہیں تو جدو میں توڑا لکھیا ہویا پڑھ کے سنانا ہے نا پھر وہ تھے کیا کلام چلنا ہے تے مہنو ساری زندگی دیاں روٹیاں لہب جانی ہیں آئی سمجھ میں بات آلہ سکار نے ان سے فرمایا فقیر کا قلم اور زبان مدینہ شریف میں بک چکے ہیں فقیر کا قلم آپ اپنے آپ کو میں نہیں کہتے تھے اپنا جب بھی ذکر کرتے تھے فقیر نے یہ کیا فقیر نے یہ لکھا فرما اس فقیر کا قلم اور زبان مدینہ شریف میں بک چکے ہیں یہ قلم اور زبان اب نہ غیر کے لیے لکھ سکتے ہیں نہ غیر کے لیے بول سکتے ہیں ہم لکھیں گے تو مدہتِ مصطفیٰ اور زبان سے ادا کریں گے تو شانِ مصطفیٰ آشکانوں جیدوں کو چھیڑ دا ہے نا تو انہوں نے دھیل چوٹ بھی ہوں دی بابیں اور آنوں بھی ہیں جویا یہ انسانوں نے ان کے نوابانی امید اچھی شیر لکھی ہے تو خدا جانے مزاج رضا اس وقت کیا تھا آپ نے پھر اس وقت نات پاک لکھی مشہور زمانہ کلام ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہ قدر نقص عیب کا ہونا فرمایا ہے ویم بھی نہیں اب دیکھیں نا کبھی اس حسن کو پھول سے تشویر دیتے ہیں اور کبھی اس نور کو شمع سے اور شائری اس کے بغیر چلتی نہیں لیکن اگر پھول سے حسن کو تشبیح دیں گے تو پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں پھول تو خوب ہوتا ہے مگر کانٹے عیب ہوتے ہیں اور جب شمع کہیں گے تو شمع کے ساتھ دعا بھی ہوتا ہے شمع کی روشنی تو بجا لیکن جو اس کا دعا ہے وہ ایک تکلیف دے چیز ہے اب آمد رضا دعویٰ یہ کر چکے ہیں کہ وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں کہا ہاں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں کہ یہ وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہیں ہے اور یہ وہ شمع ہے کہ جس کے ساتھ دھوا نہیں ہے یہاں خیر ہی خیر ہے حسن ہی حسن ہے رانائی ہی رانائی ہے اور پھر آل آگر کہتے ہیں اسی 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 نادیا کلام میں با خدا با خدا کا مطلب خدا کی قسم با خدا خدا کا یہی ہے در خدا کی قسم خدا کا یہی در ہے حضور کی چوکٹ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر یہ مکر کاف کتاب والا نہیں ہے یہ کاف کینچی والا ہے مفر کہتے ہیں فرار ہونے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں مکر ٹھکانے کو اب سننا پھر با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر نہ نس کے لکنڈی اور کوئی جگہ ہے کہ نہ باؤ پھڑ کے کسی اور نے بچھانا ہے جڑا ایتھون آس گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بہ در یوں ہی خار پھرتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اب لکھا مقتہ تکلیف تھی اس بندے کی بات کی کہ ان سانو آخد نوابان دیشان دکھئے اب کہا کرو مدھے اہل دول رضا مدھا کہتے ہیں تعریف کو اہل دول کہتے ہیں مالدار لوگوں کو کرو مدھا تعریف کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اب ریاست کا نام کیا تھا نان پارا اور یہ عالی حضرت کا شیر کی دنیا میں کمال ہے کہ نان پارے کو پلٹا کر پورے معنی میں یہاں فٹ کیا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نان نہیں کیا فرماتے ہیں میرا دین پارا پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو اور یہ جو لفظ ہمارے ہیں نان اس کو مخفف کیا نان یہ نان میمز روٹی نان اس سے مطلب کیا ہے روٹی فرماتے ہیں احمد رضا میں پیسے آیا نہیں ہے تریفہ پیسے دی بجا تو کرا پویس بلاچ ساڈی بڑا خسمان اکھان میں گدا ہوں اپنے کریم کا اچھا جی آپ کریم کے گدا ہیں یہ کڈہ کی سٹیٹس ہے گدائی فقیری مانگنے والے گدا گھر کو کہتے ہیں کہ کریم کا مانگنے والا ہوں کہ یہ کتنا کی سٹیٹس ہے تو پھر وہ مدینہ شریف حاضر ہو کر یہ بھی نہیں میں نے کہا کہ بیٹھ کر مدینہ شریف حاضر ہو کر بربار انور میں یوں کہتے ہیں اس قلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں لوگوں کو ناز کس کس چیز پر ہے پر احمد رضا احمد رضا ہے کہا میں تو دیکھو سٹیٹس دیکھو شان دیکھو اچھا کئی بندے ہوتے ہیں نا وہ مشہوری کے لیے کہتے ہیں مثلا آپ کشی بہت بڑے بزنس مان بزنس مین کا نام لے دیں ہاں میں بھی اس وڈل میں کھانا کہتا ہوں کئی بار اس سے ملاقات ہوتی ہے دسندہ مطلب ہے کہ مٹھا میں بھی کوئی نہیں میں بھی اس کلپ سے جانا ہے اس جگہ پر پھلاں کسی بہت بڑی نامی گرامی شخصیت کی بات ہو جائے ہاں جی میرے ایک دوست ہے وہ آگے اس کا دوست ہے تو ہماری سلام کا ہوتی رہتی ہے تو سننے والا احرانو اچھا اب یہ مذہبی شخصیت بھی ہو سکتی ہے دنیاوی سٹیٹس کا کوئی بندہ بھی ہو سکتا اچھا یار واقعی تو دنیاوی ملدہ گلدہ ہے تو باندہ شو یہ کرتا ہے کہ ساتھا اکلو اتھل کھلونے اگا ہے اور جننوں تون آنا بڑا بڑا ہے اتھل کھلو امام آماردہ کہنے ہیں او بادشاہ ہو اور بادشاہوں کے کسیدھے پڑھنے والا ساڈی تور ویکھو نا اس گلی کا اچھا جی تورگلی کی ہے اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یہ مانگتے تاجدار پھر تھے ہیں فرمایا بادشاہ پوشاہ ہی تھے مانگتے رہنے نے سانو بھی حضوروں سے بٹھایا ہوئے ہیں جب یہ اور یہ یہاں ہو پھر اسے عالی عذرت کہتے ہیں کرو مد ہے علی دوبر نظر کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اور یہ بات تو بڑی دفعہ تفسیر سے بیان کی عالی عذرت کے ایک فتوے سے حران ہو کر یعنی کہ رامپور ریاست ہے رامپور ریاست کا نواب نواب حامید علی خان تھا اور اس کی اپنی کرنسی تھی یہ ریاستوں کی تور ہوتی تھی نواب حامید علی خان اور ریاست رامپور سے بڑے بڑے اجلہ مفتیانے کے رام فتوہ جاری کرتے تھے یہ رامپور اور بدائیوں اور دہلی اور لکھنو اور یہ بریلی اور مارہ رامتارہ یہ مراقض رہے ہیں فتوہ جاری کرتے تھے اور فرنگی محل یہ بھی مرکز رہا ہے فتوہ جاری کرتے تھے تو ابل رامپور سے فتوہ نکلا وقت بہت تھوڑا بچ گیا ہے پھر موضوع آشکانہ چھیڑ بیٹھے ہیں رامپور سے فتوہ نکلا اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم فتوہ جاری کرنا ہوتا ہے تو اس فتوے کو تعیید سے مزید مضبوط کرنے کے لیے رواد یہ تھا کہ بڑے بڑے مفتیوں کے ہاں وہ فتوہ بھیجا جاتا تھا کہ یہ ہم نے سوال کا جواب دکھا ہے آپ بھی دیکھ لیں تو وہ پھر بڑے بڑے جو دارالفتہ ہوتے تھے وہ پڑھ کر قصدی کی مور لگا دیتے تھے تو اس کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ وہ فتوہ ایک جاندار ہو گیا کہ بڑے بڑے مراکز علمیہ سے قصدی کی مور لگ گئی اس کی ایک کاپی بریلی شریف بھی آئی اور آلہ حدرت کی یہ جوانی تھی جب آلہ حدرت نے وہ فتوہ پڑھا تو مفتی صاحب سے استدلال میں استنبات میں استخراج میں ان باتوں میں بعض جگہ مشٹے کوئی ساب ہوا تسامو ہوا آلہ حدرت رامطلالہ نے الگ سے ایک صفحے پر وہ نوٹ لکھ دیا کہ فتوہ میں استدلال میں یہاں پر یہ گلتی ہوئی ہے یہاں یہ تسامو ہوا ہے یہاں یہ ہے اس کو یوں نہیں یوں ہونا چاہیے اب وہ سارا جو پلندہ تھا وہ نباب آف رامپور کی ٹیبل پہ آ گیا فلان مفتی صاحب نے لکھا جواب صحیح ہے جواب صحیح ہے جواب صحیح ہے جواب صحیح ہے اب آ گیا بریلی یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے نباب آف رامپور نے فوراں مفتی صاحب کو بلائیا جنہوں نے فتوہ لکھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون ہے انہوں نے کہا یہ حضرت مولانا نکی علی خان صاحب کا بیٹا کیونکہ حضرت آلہ حضرت کے والد ماجد بھی فتوہ لکھتے تھے اور ان کی شہرت عام تھی انہوں نے کہا کہ یہ نباب آف رامپور نے کہا انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے باقی تو سارے کہہ رہے ہیں کہ جواب صحیح ہے وہ باقی خوف خدا رکھنے والے مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا جی جو انہوں نے غلطیاں بتائی ہیں وہ ایسے ہم سے ہوا ہے انہوں نے بات صحیح لکھی ہے نباب آف رامپور نے اران ہو کے پوچھا آپ غلطیوں کے اعتراف کر رہے ہیں اس نے غلطیاں نوٹ کرا دی ہیں تیفہ باقیانوں کی ہویا انہوں نے کیوں لکھا کہ جواب صحیح ہے انہوں نے کہا جی دو وجوہات ہیں ایک تو بعضوں نے توجہ سے پڑا نہیں ہوگا اور دوسرا ریاست رامپور کا غلبہ کہ رامپور کی ریاست سے نکلے ہوئے فتوے کو چیلنج کون کرے اس لیے سب نے ہاں میں ہاں ملا دی لو جناب اس دن دا نباب آف رامپورنا غائبانہ آشک ہو گیا آلہ حضرت کا انہیں کہے انہوں میں ملنا ہے جڑا نبابانہ دی نبابی بھی نہیں ویندہ آلہ حضرت نے بڑا مانے حضور دے دردی گدائیتے اور یہی مان ہر امتی کو ہونا چاہیے بڑا مان ہے عمد رضا کو حضور کے درد کے فقیر ہونے فقیروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی شفتوں پر پھیری پہ نکلنا ہوتا ہے اپنی کلیوں سے اپنی آمازگاہوں سے کسی کا صبح سے دوپہر تک کا ٹائم ہوتا ہے کسی کا شام کو مغرب کے وقت ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت بھی گلیوں میں روٹی کی صدا سنتے تھے اب آلہ عدد پہنچے مدینہ شریف اور فقیر ہیں حضور کی چوکھٹ کے اپنے ذوق اور تخیل میں کہتا ہوں کسی نے کہا ہوگا کہ منگر نہیں جانا تو امام آگے سے کہتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے شریف روک رکھنے والے عدرات اس جملے پہلے جملے پہ غور کریں ہم سے فقیر اس میں ٹور ہے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیئے ہیں کہا مانگنے تب جاتے ہیں جو تو اپنے سیرتے رہیے ہیں اور یہاں کریم کے دروازے پر آگئے ہیں آمن رضا کریم کہا ہاں کریم کچھ کہو گے کریم کے بارے میں تعریف کراؤ کہ کہا میرے کریم سے میرے کیا کیا اپنایت ہے کیا لطف ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تب جو آپ کی رہے گی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں اور در بے بہا دیئے ہیں آدم کہتے ہیں ہم کیا چیز ہیں میرے گنی نے جواہر سے بھر دیا دامن فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر سکارے دیکھ رہے ہو نا چمک ہے ہوا یہ ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا یہ آسمان ایک دن چاند کا اب پنجابی کا لفظہ کے استعمال کرنا ہوں ایک دن آسمان حضور کے دربار پر چاند کا چھوٹا لے کر گیا اب کہیوں کے لئے تو یہ پنجابی بھی پرانی ہو گئی کاسا کشکول ایک دن آسمان چاند کا کشکول لے کر حضور کے دربار میں گیا تو میرے گنی نے بھر دیا جواہر سے دامن تو حضور نے یہ تارے وغیرہ اس کی جولی میں ڈال دیئے یہ جو تارے دیکھ رہے ہو نا یہ چاند کے چھوٹے میں دلی ہوئی حضور کی خیرات اور عطا ہے استخیلِ عشق کا بادشاہ ہے امام احمد رہا بھئی وقت بہت ہو گیا ہم آپ کو وہ نواب کی بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر دیں نواب آف رامپور عاشق ہو گیا آلہ حضور سے ملنا ہے آلہ حضور سے ملنا ہے اس کی سپیشل ٹرین چلتی تھی تو دلی سے رامپور جائیے تو بیچو بیچ بریلی شریف کا اسٹیشن بھی آتا ہے ایک طرف لکھنو آ جاتا ہے مارارا شریف آ جاتا ہے بدا یوں آ جاتا ہے تو نواب آف رامپور کا سپیشل ٹرین رکا بریلی شریف اسٹیشن فر اور وہاں سے اس نے کچھ حضرات کو بھیجا کہ آلہ حضور سے بات کریں کہ نواب آف رامپور آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ساتھ کچھ تحائف اور نظر بھیجے جس میں کرنسی کافی تھی آلہ حضور رامت اللہ علی نے نواب آف رامپور کے نمائندوں سے فرمایا ہم نوابوں کے آداب سے واقف نہیں اور نواب صاحب ہم فقیروں کے حجروں کے آداب سے واقف نہیں ہیں بریلی پھر رہے تھے دلی جانا پڑ گیا ترلے کڈین بادشاہ نے نظام الدین علیہ محبوب الہی کہ ایک مرتبہ گھر آنے بھی فرما نہیں بس ہم دعا گو ہیں اُنہ فر امیر خسرو رامت اللہ علیہ نو ترلے کیچے ان نے کہا گل سن میری ایتھی آگیا ملازم وجود ایتھی آجان ساری نظام الدین دے آت بیٹھے حضرت نظام الدین علیہ نے بادشاہ دلی کو میسج بھیجا اس فقیر کی درگاہ کے دو دروازے ہیں تم ایک سے آو گے ہم دوسرے دروازے سے دلی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ایسا ہوا ایک رات اس نے خفیہ پلان بنایا بادشاہ نے نظام پاک کی چوکھٹ برانے کا تو حضرت امیر خسرو نے یہ خبر دے دی حضرت محبوب الہی نے فرما قافلہ تیار کرو کہا جی کتھے جانا ہے مرنہ کہ جانا کتھے ایک چیتے بو آئے مجھے انتظار ہے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں ایک چیتے بو ہے نظام پاک فرماتے ہیں ایک چیتے بو آئے کہ کہاں جانا کہاں فریدن پاک کے جانا ہے عجودن جائیں گے آپ راتو رات دلی سے نکل گئے یہ درویشوں صوفیوں فقیروں کے یہی مزاج رہے ہیں بھائی صاحب یہی مزاج رہے ہیں تو اب بادشاہ آیا تو پتا چلا کہ حضور نظام پاک تو پاک پتن شریف کی طرف رجوع کر چکے بادشاہ نے پھر امیر خسرو پہ جلال کیا یہ خبر تو دیتی ہے انہوں نے کہاں میں دیتی ہے انہوں نے کہاں تینوں پورا بھی ڈرنا لگا کسی تیری جان لے لانگے انہوں نے کہاں گل سن میری تو کلی جان لے سکتا ہے کہ جی پیرانہ بے وفائی کیتی تو پیر بھی نظام و دین تو میرا ایمان ہی نہیں رہتا تھا لہذا یہ سودا میں کا ٹیدہ نہیں کیتا جان جان دیے جائے ایمان نہ جائے ایمان نہ جائے تو نواب حمید علی خان سے آلہ حضرت رامت اللہ علی نے اس کے نمائندے سے فرمایا نواب صاحب سے کہیے ہم نوابوں کے آداب سے واقع نہیں کمال کا جملہ ہے اور نواب صاحب ہم فقرہ اور درویشوں کے حجروں میں بیٹھنے کے آداب سے واقع نہیں ہیں زیادہ دعا گوں حضور یہ انہوں نے نظر بھیجیے فرما رامپور میں بڑے ضرورت مند ہوں گے چور دیکھیں نواب پور میں ارسوری رامپور میں بڑے ضرورت مند ہوں گے ان کو دے دیں نواب صاحب اس فقیر کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بعد کشف المحجوب کے باب جود و سخاوت سے چلی جود و سخاوت پچھلے جمعہ ہم نے جواد اور سخی کے معنے کا فرم جو دادا صاحب نے لکھا وہ بیان کیا آج اسے لیٹر دیگر واقعات بیان کیے اور انڈ ہمارا اس کفتگو کا یہاں پر ہوا کہ سخاوت کے لیے جیب سے پہلے دل کی ضرورت ہوتی ہے اور جو سخی ہوتا ہے باب جامی کا جملہ ان کے ربائی کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے کہ یہ جو حسن ہوتا ہے نا اس حسن کو دکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جڑا سخی اندہ انہوں آپ ہی روڑے بڑے رہنے میں سبحان اللہ سبحان اللہ امام علیہ شنت کی جو ساری زندگی ہے وہ سخاوت کا جمعہ آ رہا ہے اور دوسری بات اعلیٰ عدت رامت اللہ نے سخاوت میں ایک اور رنگ دیا ہے اور یہ بھی بزرگوں سے پرانا چلا تھا اور وہ رنگ یہ ہے کہ سخاوت کے معاملے میں دوسرے کو حقیر نہ سنجھا جائے دوسرے کو اعلیٰ عدت رامت اللہ گھر کے دربادے کے بار وہ پورا ایریہ ہے میں نے اس کی جارت کی عبر علی شریف نے الحمدللہ وہاں آپ تشریف رکھتے تھے سوال و جواب ہوتے تھے تو چار پائی بھی بچھی ہوتی تھی ایک دو تو ایک امیر بندہ عبر علی شریف کا خیدر مندالہ عزت کا تھا وہ بھی آکے بیٹھتا تھا اوپر سے یہ ہوا کہ بریلی شریف کا ایک حجام آ گیا وہ بھی عقیدت مند ہے اب یہ اونچ نیچ تو دلی ہوئی ہے اب بھی ہم ان ریاستوں میں جاتے ہیں تو بچارے جو وہ مزارے ہوتے ہیں وہ چار پائی پہ برابر نہیں بیٹھ سکتے چودری صاحب کے خان صاحب کے بڑوں کے اب یہ ہوا کہ وہ اب کھڑا ہے حالت میں فرما بیٹھ جائیے اب وہ ادھر دیکھتا ہے کہ چودری صاحب بیٹھیں تو پھر نہیں حضور ہم کہتے ہیں آپ بیٹھیں حضور کہاں بیٹھو فرما ہے یہ چار پائی پی جگہ ہے نا یہاں بیٹھو انہوں جناب کورڈ چڑ گئی بڑی ناک بھمیں چڑھائیں بڑی ناک بھمیں چڑھائیں انہوں میرے ناک کیوں بٹھاتے ہیں آلہ حضور نے دوجی وری فیر انجی کینا ایک دفعہ پھر موقع بنا ایسا اتفاق ہوا ساتھ بڑھا دیا آئندہ سے اس بندے نے آنا چھوڑ دیا کہ فرما سانو ہے جوانی لوڑ بھی کوئی نہیں سوفیہ یہ سمجھاتے ہیں کہ صحاوت کرنا ہے تو سامنے والے کو حقیر اور اگر نکتہ سمجھ سکے تو صرف ڈیڑ لائن میں ارز کر دوں سوفیہ علیہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور یہ ان کی اپنا مزاج ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ اس نیت سے کرتے ہیں کہ راب نے سانو نوکر رکھیا ہوا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ آپ اس جملے کو سمجھ جائیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں وہ کہنے نے کہ سانو نا سونے ملازم رکھیا ہے بیا پیسے لگو تو بچے انہیں کہ تو اسی بھی لے لو باقی فلانے میں دے دو فلانے میں دے دو فلانے میں دے دو وہ اے دے تھی راضی نے کہ راب نے سانو نوکر رکھیا ہے ایڈا تگڑا مزاج بھی بیکھیا جے کسے تھا سوچھو ہے جی آپ کی ہوا بھی وجد میں آگئی ہے آنے دیجئے آنے دیجئے اب میری تغریر کا اختیتام ہے اور ایک میسیج ضروری و لازمی آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں توجہ ہے دی آپ کی توجہ ہے آپ کی بس توجہ فرمائیں گے اس کو تھوڑا توجہ سے سن لیں ماہ ملاش شریف جلوگر ہو رہا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم ربیل اول کی سوہانی روتوں میں بیٹھے ہوں گے مالک نے زندگی دی مولت دی عیدے عیدہ ہیں دلوں کی تسکین ہے آنکھوں کا نور ہے قرار جاں ہے ساڑھے واسطے سے اس تو اگے چالہ دینوں اور کوئی نہیں ٹھیک ہے جس سوہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام ماہ ربیل اول شریف پہ جو جھنڈے ادرات لگا رہے ہیں لگائیں گے ان سے التماس ہے کہ بزاروں گلیوں میں جھنڈے اور جھنڈیاں سادہ لگائیں جن پر گمبد خدرہ یا نقش نال پاک کی تصویر و شبیعوں ایسے جھنڈے گلی بزار ملے میں نہ لگائیں آپ دیکھ رہے ہیں تیز آنتی چلیئے تو اب یہ جھنڈے جھنڈیاں ایسے لگے ہوتے تو کوئی لڑی ٹھوٹ گئی کوئی سوٹی گر گئی پھر جس پر خدرہ شریف کی مبارک تصویر ہو اس کا فرش پہ آ جانا تو یہ ایک اہل محبت کے لیے تکلیف دے سبب ہے تو سادہ جھنڈے لگائیں مساجد کے اندر گمبد خدرہ شریف کی شبیع والا جھنڈا لگا لیں دوسری گزارش ربی العبر شریف میں جو ادرات گلیوں محلوں میں سجاوٹ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سجاوٹ اس طرز پر کریں کہ راستہ بلاک نہ ہو لوگوں کی آمد و رفت میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو ہم خود میں خود روز سفر میں ہوتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اگلی جگہ انتظار ہو رہا وہ پانچ مرڈ بھی اگر ٹریفک بلاک ہو جائے تو اگلوں کا کیا حال ہوتا ہے ہمارا حال کیا ہوتا ہے تو گلی محلے سے کسی نے مریض لے جانا کسی کا مریض آنا ہے کوئی اور سو زورتیں ہوتی ہیں لہذا مناسب جگہ پر ڈیکوریشن اس انداز پر کریں کہ روز کی جو آمد و رفت ہے اس میں کسی قسم کا تعطل پیدا نہ ہو تیسری گزارش بعض لوگ بلا شریف کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں اور جب کیک کاٹتے ہیں تو مولا یسلی وسلم دائم انعبدان پڑھتے ہیں نہ محمد تیجرہ کے پھوک مارنے کی ضرورت اور تعلیقہ تو یہاں تصوری نہیں ہے اور یہ گزارش ہے کہ کیک کے اوپر بھی سرکار کا مبارک مقدس نام شریف اسم شریف یا گمبد خدرہ کی شبیح مبارک یا نقش نال پاک کی شبیح یہ بھی کیک پر نہیں بنانی چاہیے خود سوچے ہو حضور کا نام پاک لکھا ہو پھر اس پر چھوڑی چلانا یہ بھی اہل محبت کے لئے ایک سمجھنے کی چیز ہے چوتھی گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی امور مائے ملاش شریف سے لیٹڈ ہم نے سر انجام دینے ہیں اس بات یہ میری بات ذرا انتہائی توجہ سے سن لیجئے گا مختلف دیکھیں ہیں لنگر ہے مختلف چیزیں ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بات لنگر کا کثیر حصہ اخراجات کا ایک بہتر حصہ ملاد شریف ہی کی نیئے سے سلاب زدگان کی طرف بھیج دیا جائے وہ روڈوں چراہوں سڑکوں پر بیٹھو آگے سردی آ رہی بھائی صاحب گرم کپڑے کمبل دیگر چیزیں بھیجیں تاکہ کسی کو روٹی ملے تو اس کو پتا چلاؤ کہ یہ لنگر حضور کے ملاد شریف کا ہے کسی کو کمبل مل جائے سردی میں تو پتا چلے یہ سرکار کے ملاد کا گفت آیا ہے اوہ کنہ خوش ہوئے گا کہ جنہ دا ملاد ہے وہ کتنا خوش ہوں گے لہٰذا ہمارے دروازوں کے سامنے اس مرتبہ دیگوں کے بجنے کی آواز نہ بھی آئے تو کیا ہوا ٹھیک ہے نا دس دے گئے نا تو پانچ دے گئے سلاب والوں کے لیے دس ہزار خرچ کرنا زیادہ نہیں ہے تو تین سے چار ہزار سلاب زدگان کے لیے مت سمجھئے گا میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ کو یہاں جمعوں پر کہا کہ ابھی تو الیکٹرانک میڈیا سلاب سلاب کر رہا اور ہماری توجہ ہے یہ چاند ہفتوں سے زیادہ نہیں چلتا اور وہی کام ہوا ہے میرا خیال کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سلاب کلیر ہو گیا لوگ گھروں میں چلے گئے نہیں آفتوں پر آفت ہیں ملیریا پھوٹ گیا مچھر آگئے مختلف امراض کا ہمارے ان بھائیوں کو سامنا ہے تو مت سمجھئے کہ وہ سکون میں ہیں وہ تکلیف میں ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں تو ہم سکون میں کیوں بیٹھیں ہم ان کی ضرور مالی مدد کریں ذہن میں رہ گئی بات جی توجہ میری طرف رکھ رہی ہے آپ نے یہ ضروری بات ہے پانچویں گزارش یہ ہے گیارہ ربیل اول بارہ ربیل اول کو گلیوں محلے جہاں سجابتے ہوتی ہیں وہ ہمارے ہی معاشرے کی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں لیکن جب رواج پڑتا ہے تو لوگ رواج کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے ہاں کئی سالوں سے یہ رواج چل نکلا ہے کہ وہ ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیاں بہنیں بہنیں شام کو نکلتی ہیں کہ گلیوں کی سجابت دیکھنی اور گول کے گول ہیں لشکر کے لشکر ہیں پھر کیا ہو رہا ہے کہ بد نگائی کے مرتقب اور اندر سے مزاجوں کے نہائیت ہی گھٹیا قسم کے افراد وہ بیچ میں جس قسم کی شرارتیں اور حرکات کرتے ہیں سن کر جان کر نہایت تکلیف ہوتی ہے صرف یہ گزارش کروں گا ان ساری چیزوں کا ملاد شریف سے کوئی تعلق نہیں گلیاں سجائیں ہماری یہ بیٹیاں ہماری یہ بہنیں گیارہ ربیل اول کو بھی گھر میں محفلے ملاد کریں بارہ کو بھی کریں حضور کے گن گائیں ناد پڑیں لیکن پلیز ایسا مت کیجئے کہ آہستہ آہستہ ملاد کا اصل رنگ چینج ہو جائے اصل صورت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے امید توجہ کریں گے آپ حضرات انشاءاللہ امید توجہ کریں گے اور آخری بات یہ ڈیکوریشن کرنی ہے لائٹنگ لگانی گلی محلوں میں بجلی چوری کی نہیں ہونی چاہیے ایک چوری کی نہیں ہونی چاہیے دوسرا کسی کے میٹر میں اس سے پوچھے بغیر تاریں بھی نہیں لگا نہیں اور تیسرا یہ ہے کہ ڈنڈے نال منوانا کم بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا لو جی اے کڑا عاشق آ گیا ملاد شریف تے دس دینی تے لیٹا بلنیا سی انہیں میٹر چتار نہیں لاند دیتی اے نوزور نالکڑی اے فتوہ بازی بھی نہیں کرنی او دی خرے اندر کی علاہ دیکھ روٹی بھی پک دیئے کہ نہیں چٹے کپڑے پا کے پھرنا ہو دی مجبوری ہے کہ خبرے ہو ساڑھے نالو وڈہ زوردہ عاشق ہوئے لیکن بجلی کا بل اسے ستاتا ہے غربت اسے ستاتی ہے تو لہذا فتوہ بھی کسی پر نہیں لگانا اور بغیر اجازت کے کسی کی بجلی کو استعمال بھی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو